یہ پہلی بار نروانہ میں آئے تو کس طرح کا آپ کو لگا ہے کس طرح کا لوگوں میں لوگوں نے آپ کو بتائیں یہ پڑا سا بتائیں ہریانہ پردیس کے جاغروت مداتا نے کے اندر کی نیتیوں پر اور ہمارے دس سال کے ہریانہ پردیس کی سرکار کے کارکال باون کیا اس کام پر اپنی مہر لگانے کا کام کیا اور جب لوگوں نے اتنا پرچند بہومت دیا تو 1966 کے بعد ہریانہ میں کوئی بھی لگا تار تیسری بار کسی سرکار نے سپت لی وہ بھار جنتہ پارٹی کی سکاہ نہیں ہمارے مانے مکہ منتری نائب سنگھ شانی جی کے نیترتوں میں سپت لی گئی اور یہ جو ایک اتحاسک ہریانے کی جنتہ نے نرنے کیا ہے ہم اس نرنے کا دل کی گہرائیوں سے ابھار پرد کرتے ہیں میرے دیس کے پردھار منتری میرے دیس کے کندری منتری منتر کے سوی سترسے گن اینڈی کے سوی ساتھی گن اب ستارہ تیرنگ کو اتحاسک دھرا پنچکولا میں آئے اور پورے ہریانہ پردیس کے مدداتاؤں کا ہریانہ پردیس کی جنتہ کا انہوں نے بہت بہت ابھار پرکڑ کیا اور ہمیں تیسری بار جو موقع دیا ہے موقع ہی نہیں ہے یہ ہمارے لئے لئے بڑی چنوتی بھی ہے ہم اور بڑیا پرفورمنس کیسے کریں جب بار بار کو جنتہ موقع دیتی ہے تو جنتہ پیکشہ بھی کرتی ہے اور جنتہ کے پیکشہوں پر لگا تار کھرے اترنا یہ کسی بھی وقتی کے لئے کسی بھی سنکھن کے لئے کسی بھی سرکار کے لئے بہت بڑی چنوتی ہوتی ہے اور میں آپ کے مادم سے ویسواس دلانا چاہتا ہوں کہ ہریانہ پردیس کی جنتہ نے ہریانہ پردیس کے جو مدداتا نے تیسری بار بہار جنتہ پارٹی کی سرکار کو عاشرواد اور سمرتن دیا ہے اور وسیس طور سے نروانہ کے لوگوں نے پہلی بار اس مروب بھومی پر کمل کھلانے کا کام کیا ہے اس کے لئے میں کوٹی کوٹی اوہار پرکڑ کرتا ہوں اور ویسواس لگتا ہوں جن مدداتاوں نے جن ساتھیوں نے مدد پر ویسواس کیا ان کے ویسواس پر کھرا ہوتا ہے سر نروانہ پچھلے دس سالوں سے پیچھڑا ہوا ہے جبکہ سیندر میں بھی افسر پار رہی ہے تو کیا پرات مچتا ہے شاہر کے لئے رہے گی جو سمجھے سیرت پروں جتے ہیں میں دستاری کو ساتھ بڑے نروانہ میں آئے تھا تب سے لے کر اب تک میں نے پرتیق سمجھے کو سٹڈی کیا ہے اور اس کا سلوشن نکال لے کیا اور بڑھ رہے ہیں اب سمجھے ہوتا امبار ہے کہ اول سرکار کے اندر میں ہو سرکار پردیش میں ہو پرنتو یہ دی آپ کا نمائندہ سرکار میں سامل نہ ہو تو پھر سمجھے رکھتی ہیں آپ لوگوں نے اس بار سرکار کے اندر ہسے داری کرنے کا کام کیا ہے میرے کارے کرتا ساتھ بھی بیٹھیں ہیں سبھی ایک سبڑ کرے دیو تولے کارے کرتا ہے کوئی نور کارے کرتا ہے ان سب کے آزیرواد سے ہرینہ پردیش کی سرکار کے اندر ہسے داری پہلی بار نروانہ کو ملی ہے بہت لمبے سمجھے کے بعد اور جتنی بار لمبے سمجھے کے بعد یہ جمعے واری ملی ہے تو ہماری جمعے واری بھی اتنی بڑی ہے تو میں اپنے جمعے واری کو نبھانے میں سکشم ہوں ایسا میں آپ کو بھی سواد لگتا ہوں اور ابھی یہ دو تین دن کا اور چلے گا ماملہ گلدستے کا پھول کا مالا کا لانکہ میں تو بڑا اسے پریج کرنے بڑا ہوں پر خارکردہ میں جو اس اتنا ہے اتنا ہم کی بھاونوں کو دیکھتے ہو ہمیں بھی اسی میں سامنے لڑا پڑتا ہے اور ہم اپنے کام میں لگ جائیں گے میں کل یہاں پر رہوں گا اور میں گیارہ بجے نو نکت جتنے چوبیس ہزار نکت ہڑے چوبیس ہزار نکت ہرانہ سلکارنے میں مکہ منتری نے یہ گوشنا کری تھی کہ میں سپت باد میں لوں گا نوجوانوں کو روزگار جو کانگرس نے کسی کارن سن کا گڑا کٹنے کی کام کیا تھا اس کی سروعات کرنی سپت ہم نے باد ملی میں نے نروانہ چہتر کے سبھی نو نکت جتنے بھی کرمچاری ادھکاری جن کی نکتی ہوئی ہے میں ان کے ماتا پیدا سے کل کے لیے آوان کرتا ہوں آپ کے مادم سے کہ کل گیارہ مجھے ہم ان کو یہاں پر رہستہ اسم بلائیں گے ان کا مٹھموں بھی کرائیں گے ان کا مالا ڈال کے سوادت بھی کریں گے یہ ہم نے ایک کل کے لیے تیہ کیا ہے اور کل کے بعد پھر ہم سبھی مکاسکاریوں میں جھوٹیں گے یہاں کی جو سمجھے ہیں ان کو سمجھان کرنے میں یک جائے سر کیبینیٹ کی سفت لینے کے ترنت بعد آپ سبھی کو ڈلی بلایا گیا تو چرچہ ہی ہیں کہ آپ کو پی ڈی ڈی یا بھی سائے کارت ابھی بھاگ دیا جائے گا اس طرح اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جیسے نہیں وہاں چند ڈلی میں میں مہار پردیس کا مہامنتری میں بھی جی پی کا ہمارے راستیہ مہامنتری میں پردیس آدھیکس جی کو ہمارے پرباری ڈاکٹر سپیس پونیا جی کو ہمارے سہے پرباری سوزندر ناغر جی کو ہمارے پردیس مہامنتری اور سنکرن کی سبھی لوگوں کو کل بیٹھ کے بلایا ہم ابھی ہم سلسلہ بھیان کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اس قشن میں چرچہ تھی وہ انہوں کیابنٹ کی میٹنگ اس سمیہ کی میٹنگ چار بجے تھی جب کیابنٹ کی میٹنگ شروع ہوئی تو میری فلائٹ کی ٹکٹ سالے فلائٹ چھوٹ جاتے اور فلائٹ چھوٹ جاتے تو میٹنگ بھی چھوٹ جاتی ہے مینے اور پردیس دکھ جی اس میٹنگ میں جانا تھا تو وہ الگ وشہ ہے وہ سنگتھناتمک وشہ تھا وہ دپارٹمنٹ دینے یا نال رینے کا یہ کوئی وشہ نہیں ہے وشہ صرف ایک ہی تھا کل سنگتھن کی میٹنگ تھی میں منتری کے ساتھ ساتھ پارٹی کا کارے کرتا پہلے ہوں کارے کرتا ہوں کارے کرتا ہوں کارے کرتا ہوں جب ہی منتری بنایا تو وہ وشہ الگ تھا یہ وشہ الگ تھا سر راجس کھلڑر جی کو کیابینٹ کا درجہ دیا گیا اور سی پی ایس بنایا گیا تھا اس کے بعد تین منتریوں کا کائجے کی ویروہ دھنا ان کی وہ جو واپس لے لیے جو ان کو درجہ دیا گیا تھا کین منتریوں کی جو راجس کھلڑر جی ان کو سی ایم صاحب سی پی ایس لگایا گیا تھا اور تین منتریوں نے ویروہ درجہ کرایا ہے کہ ان کو کیابینٹ کا درجہ ٹھیک نہیں ہے جو واپس لے لیے گیا اس بارے میں کیا کریں میری جانکاری میں نہیں میں تو بھی دلی سے آئے میں نے نہ تو آج ہی کا خوار پڑ نہ اس پرکار کی وہ میرے خبر کی جانکاری ہے اب کن تین منتریوں نے کیا ہے کیا نہیں کہ مجھے اس کے وارے میں کچھ نہیں پتا میں تو مجھے ایسی بات ہے تو مجھے پتا نہیں سر جو کانگریس کے جو ہودہ جی اور ہودیابان جی انہوں نے کہا ہے 99% جو EVM 4 تھی جس کے ایکارن باز باز جیتی ہے اور انہوں نے بھی 20 شیٹوں پر ایسا مطلب جو Supreme Court میں عرضی لگائی ہے کہ ان کے خلاف باہر بتائیں چکے دیکھئے اب وہ مجھے مجھے پتا روڈا جی دیکری میں جان کر تو یہ ہے کہ وہ وکیل ہے اب مجھے بان جی کی مجھے نہیں پتا کبھو انہوں نے جیندرنگ کر لی کہ وہ IT ایکسپرٹ ہوگی مجھے اس کے بارے پتا نہیں وہ سپریم کوٹ میں گئے سپریم کوٹ نہیں کر لے جن جن کے خلاف گئے اس کا مطلب ناروانی کی EVM خراب ہی تھی کیا آپ کا اپنے کی ناروانی سپریم اپنے اپنے روی سپریم خلال اپنے سپریم ناروانی بی اپنے مجھے مجھے صورت سپریم مجھے مجھے موسیقی 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 ساتھ سوال پوچھ رہے ہوں جن میں سے پرادی جلانے کو لے کر ہے اور ہیپی سیڈل کو لے کر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سبسیڈی دینے کے بعد بھی کسان ترسل سیزار ہو جار بھی دینے کرتا ہوں وہ بڑے نیتا ہے میرا ان کے پاس پرابری کرنے کا کوئی میرا بیونت نہیں ہے جو سوال کر رہے ہیں اٹھے رہے پوچھ رہے سوال انہوں نے ایسا نہیں پر ایک کا جباب نہیں ملیا اس کو ایک بار ہی مدان میں نے ایپن درود دن ہے بھائی میں تو سرجی وڑا جی کے بارے مہ بہت جاتیپنے نہیں کر سکتا وہ آدھرنی ہے میرے بڑے بھائی ہیں ہم کٹھے ویدانسوں میں کٹھے ویدائک بھی رہے ہیں آج ان کا بیٹا ہمارے ساتھ ویدانسوں میں کٹھے و ڈروانہ کی ہریانہ میں سکشانتی کیسے ہو لوگوں کو شرکشہ کیسے ملے لوگوں کو سواسٹہ کیسے ملے لوگوں کو بڑیا سکشہ کیسے ملے بڑیا چکتسہ کیسے ملے یہ جمعہ ملے سر شرکشہ کی بات کریں سریعہ نروانہ میں 12 پسو ہوگا کل پھر ایک مام لائے دکان میں گھزگے سر دو پسو مہینہ بزی ہے اس کا جرور کروا ہے آج اور کل کے بعد آپ کو زہنے ہو نہ کچھ نہ ملے میں کل پسو مٹھا ساتھ میں سا دیوں بیٹنے میں ویدائی بہت نہیں پایا میرے پاس ملکل چنٹ نے یہ وشہ ہے کہ کل میرے دونوں بیٹے نروانہ میں مہتے ہیں میرے بھائی بھی نروانہ میں تھے انہوں ساہرے ملے لوگوں کو رات تک یہ بات لے بتائی ہیں اس کا مدانکہ بٹیں گے اور بڑے طریقے سے بڑے بہت کمی ہے جی بہت کمی ہے جس کے پاس سوستے منتر اللہ جائے گا اس سے بات کروں گا سوستے منتر پڑھیں گا سر کہ ہم بار جا کے کہ سکتے ہیں جنتا سے کہ آپ کے ایسے ہی کھلے دروار لگتے رہے گی اس میں کوئی روڑا نہیں آپ ملکل ایفی ٹیورٹ دے سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں میں بھی سواز جاتا ہوں اوہی کھٹر نہیں ملنے ناز مانڈی میں تو بہت بڑی اکٹام کر پڑھیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ کابینٹ مندری کرشن بیٹی جی